مہگ میں موسمیات کے ماہر عبدالعزیز الحسینی کا کہنا ہے کہ تفان کا روخ، الجوف اور شمالی علاقے سے تبوک اور حائل کی مشرقی اور جنوبی علاقوں، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے مشرقی علاقوں، قسیم اور ریاض کو یکے بعد دیگرے اپنی لپیٹ میں رکھے گا ماہرین نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عبادی سے باہر نہ جائیں اور نہ کچھے راستوں سے سفر کریں شہراؤں پر انتہائی ضرورت کی صورت میں ہی نکلیں اور تفان رک جانے تک انتظار کریں ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ ہفتے کو سعودی عرب کے شمالی، وسطی اور مشرقی علاقوں میں دن کے وقت موسم موتدل ہو جائے گا جبکہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب سردی بڑھ جائے گی